بسم اللہ الرحمن الرحیم و جعلناہم آئمتاً يہدون بعمرنا و اوحینا علی فعلاً خیرات و اقام الصلاة و ایتا سکا و کانو لنا آبدین دربجی محمد و عالم حمد اللہ و حمد اللہ و حمد اللہ و حمد اجدان محتلال مجلس اعزام میں ہمارا اولوان دور حاضر میں مرجعیت کے تقاضے اور کردار ہے اور آج آپ اس کی دوسری گفتگو سماد فرما رہے ہیں سورہ انبیاء کی حیث آئی مجیدہ کے ذیل میں مرجعیت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے گوکہ یہ آیت امامت اور اس کے منصب اور دائرکار سے متعلق ہے لیکن نیابت امام میں غیبت امام زمانہ میں جو بھی جس زمانے بھی امام کا نائب ہوگا وہ انہی کا اموں کو انجام دے گا کہ جو امام کے عوضے بر ہیں چنانچہ کل کی گفتگو یہاں تک وہ چیتری کہ ہدایت کا جو نظام الہی ہے وہ حضرت خادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد عوصیہ اور آئمہ کا سلطلہ ہوا اور یہاں تک کہ امام غیبت میں چلے گئے اور اے غیبت میں بھی جانے کے بہن سے علیل وآزباب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ آمادہ و تیار نہیں تھے لوگ اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھے تیار نہیں تھے کہ وہ اپنے اجتماعی منصب کو اور فرائض کو بجا نہ سکیں یا امام کا اجتماعی و معاشرتی سطح پر ساتھ دے سکیں تحیل سے بات ہے کہ جب امت ساتھ نہ دے تو امام تنہی تنہا کچھ نہیں کر سکتا امام کے دو پہلوں قابل تصور ہیں ایک امام کا تکوینی پہلو اور ایک امام کا تشریعی پہلو امام کا تکوینی تشریعی پہلو یعنی خدا کی طرف سے اسے وارث شریعت محافظ شریعت بنا کی بھیجا گیا ہے کہ رسول کے بعد وہ شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے محافظ ہے اور یہ بجاہ ہے جتنے بھی آئمہ گزرے گیارہ آئمہ تیرہ معصومین انہوں نے شریعت کی حفاظت کی ہے رسول اللہ شریعت لانے کا سبب بنے رسول اللہ پہ شریعت نازل ہوئی قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد آئمہ تحریر علیہ السلام نے اس شریعت کی حفاظت کی شریع لحا سے امام من جانب اللہ ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے یعنی اللہ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ دار نہیں رکھی کہ تم چنو نہیں ہدایت کے کام اللہ کا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو امام بنایا جائے چنانچہ من جانب اللہ امام کی تشریعی یعنی امام شریعت و قانون گزاری کے سائے میں امام کی قانونی اور شرعی حیثیت اگر پہچاننی ہے تو وہ جو رکھئے گا دیکھیں دو اسطلعیں ہیں ایک مشروعیت ہے اور ایک ہے مشہوریت مشہوریت شہورہ سے ہے شہورہ ہے آپ جس کو آپ کہتے ہیں شہورت ہو جائے اس کو کہتے ہیں مشہوریت ایک ہے مشروعیت یہ شرع سے ہے یعنی کسی انسان کی ممکن ہے مشہوریت و مشروعیت یعنی قانونی اس کی حیثیت نہ ہو دو اسطلعیں ہیں توجہ کیجئے گا گفتگو بہت سجیدہ ہے اگر آپ تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں تاکہ جو مومنین بادمیار ان کو زہمت نہ ہو دروازے والے بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں چونکہ سنجیدہ گفتگو ہے لہذا آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا دو اسطلعیں ہیں ایک مشہوریت ایک مشروعیت مشہوریت یعنی کوئی بھی چیز مشہور ہو جائے کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز مشہور ہو جاتی ہے لوہ مشہور ہو جاتا ہے مجلس مشہور ہو جاتی ہے نعرہ مشہور ہو جاتا ہے ایک مشروعیت یعنی شرعی حیثیت قانونی حیثیت اللہ کی نگاہ سے اللہ کے قانون کی نگاہ سے ممکن ہے کوئی تمہارا بنایا ہوا مشہور ہو جائے لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ مشروعیت بھی رکھتا ہو لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ مشروعیت رکھتا ہے قانونی حیثیت رکھتا ہے ممکن ہے کہ تمہارے دریمیان مشہور ہو جاتا ہو لیکن یہی بات یاد رکھنا کہ جو اللہ کا ہو مشروع نمائندہ ہوتا ہے دنیا میں کوئی پہچانے نہ پہچانے اہل آسمان اسے پہچانتے ہیں اس کی مشروعیت تمہارے اعتبار سے نہیں ہے تم ساتھ دو یا نہ دو علی کو پچھ سال ممبر سے دور رکھا گیا علی کے شریح حق دور رکھا گیا لیکن علی نے بھی امام ہے اس لیے کہ اللہ نے اسے امام بنایا ہے تو مشہوریت اور مشروعیت امام مشروعیت رکھتا ہے لازمی نہیں ہے کہ مشہوریت بھی اس کے پاس ممکن ہے کوئی اور مشہور ہو جائے مشروعی قانونی شریح حضیت کا امین جانب اللہ اللہ کی طرف سے آئے گا علم اس کا علم لدنی اللہ تعالی اپنا علم دے گا معصوم ہوگا یعنی خطا نہیں کرے گا ہمارے پیغام کو پہنچانے میں اب یہ قانونی حضیت ہے خد و خال واضح ہوتے جا رہے ہیں یہ تشریعی ہے قانونی حضیت ہے ایک ہے تکوینی یعنی امام ولایت تشریعی کے ساتھ ولایت تکوینی کا بھی حامل ہوتا ہے ولایت تکوینی یعنی کائنات پر حق تصرف جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کرتے ہیں امام ولایت تکوینی کا حامل ہوتا ہے جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے جب ہم کہتے ہیں جو چاہے ہمارے ذہن میں آتا ہے ایسا کر لے گا وہ ایسا کر لے گا نہیں یہ جب اللہ کے بندے بن جاتے ہیں خدا یہ کہہ رہا نا کانو لنا آبیدی یہ ہمارے عبادت کرنے والے ہیں یعنی ان کو منصب ملتا ہے تو ان کی بندگی میں زعبہ ہوتا ہے تمہیں منصب ملتا ہے تو تم آپے سے باہر ہو جاتے ہو درود بیجے محمد و آل محمد تمہیں منصب ملتا ہے اختیارات ملتا ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہو ان کو منصب ملتا ہے یہ خدا کے اور عبادت گزار ہو جاتے ہیں خدا یہ کرے وَجَعَلْنَوْا آئِمَّا اس لیے خدا دے کر امامت دیتا ہے وَجَعَلْنَوْا آئِمَا ہم نے امام بنایا اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرتے ہمارے امر کے تاہیت ہدایت کرتے وَعَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الخیرَات اور جناب جو رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں تمہیں جو بھئی رسول ہم جیسا ہے ہم جیسا ہے کھاتا ہے پیتا ہے بیوی ہے بچہ اُٹھا ہے بیٹھتا ہے اب یہ بتائیں کہ رسول ہم جیسا ہے کہ آپ بھی رسول اللہ جیسے ہیں آپ بھی رسول جیسے ہیں آپ بھی بھی وحی آتی ہے آپ بھی بھی قرآن نازل ہوتا ہے آپ بھی اللہ کے مقرب بند ہیں آپ بھی قعبہ قوسین عدنہ کی مندل پر ہیں آپ بھی رحمت اللہ العالمین ہیں تو یہ ضرور ہے کہ رسول آپ جیسا ہے لیکن یہ متائی کہ آپ بھی رسول جیسے ہیں نہیں تو پھر اب خدا کہہ رہا ہے کہ جن پر وحی نازل کی جاتی ہے تو دیکھ کے وحی نازل کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آنکھ بان کے خدا نے نبوت دی دی محمد دی نہیں دیکھ کے وہ جانو آئمہ امام بنایا وحی نا یہدونہ پہ امرنا ہدایت کرتے ہیں وحی نا علیہ فعل الخیرات پھر ہم ان پر وحی نازل کرتے ہیں نیک قوموں کی نماز کا ان کو رو زکاة دو اور یہ تمام انبیاء یہ تمام عوصی ہے تمام آئمہ کیا ہیں قانون نابدین ہمارے عبادت گزار بنتے ہیں یعنی جتنا ان کو منصف دیا جاتا ہے جتنے امامت دی جاتی ہے تو یہاں تھا یہ خدا کی عبادت بلد اب جب ہم کہتے ہیں امام جو چاہی کر سکتا ہے یہ جو چانا میرے اور آپ کے چانے جیسا نہیں ہے یہ تو وہی چاہتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے یہ وہی چاہتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے یعنی یہ خدا کی مرضی کو خرید لیتے ہیں اور خریدی میں ایسے ہیں کہ رسول میں رسول کے بستر پر سوتے ہوئے اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں اللہ کی مرضی کو خرید درود بیجے محمد وعالی محمد اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد حسینہ میں زمانہ بلند تر صلات اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد شرع حیثیت ہے امام کی من جانب اللہ معصول علم اللہ کے ملے خطہ نہیں کرتا تکویری یعنی جو چاہے یعنی جو چاہے اللہ کے چاہنے کے لیے بھئی جب ہمارا بنایا ہوا ہمارا دیا ہوا ہماری مشروعیت کا امام بھی اپنے چاہنے کے مطابق عمل نہیں کرتا تو پھر علی کی ولایت کا نعرہ لگانے والے اپنے مطابق کیوں کام کرتے ہیں علی کے مطابق کام کیوں نہیں کرتے ہیں نعرہ لگائیں گے نماز نہیں پڑھیں گے کیوں بھئی مولا کے محب ہیں مولا کے چانے والے ہیں مولا کے چانے والے ہو تو مولا جس راستے سے بلا رہا ہے وہاں سے آؤ نا نہیں مولا آپ کو مانتے بہت ہیں لیکن آپ کی نہیں مانتے مولا کو مانتے ہیں لیکن مولا کی نہیں مانتے تو جو مولا کو مانے اور مولا کی نہیں مانے تو اس نے شیطان میں کیا فرق رہے جائے گا شیطان بھی اللہ کو مانتا تھا اللہ کی نہیں مانتا تھا اب امام تصمیق کر رہے ہیں لیکن امام کہا ہے بیٹھے نماز پڑھ کے جندت میں ہونے ہم نے نعرہ لگا کے جندت میں آئیں گے محضرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہیے علی کے بھوٹی پی کے آئیں گے سنا ہے سنا علی کی بھوٹی نشا نشا کو کیا کہتے ہیں یہ موالی یہ منحرف یہ غالی کیا کہتے ہیں علی کی بھوٹی استغفراللہ نشا اور علی مدہوش کرنے والی چیزوں علی سے منصوب آپ دیکھیں گمراہی کچھ بھی زیادہ پھیل گئی ہے ولایت کو امامت کو نہیں سمجھا ہم نے خدا گرے امام کو پہچانو امام ولایت تکوینی کا حامل ہوتا ہے یعنی وہ اللہ کی طرف سے جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے اس کو اختیار حاصل ہے اب یہ اختیار اگر مجھے مل جائے کہ میں جب چاہوں جیسا چاہوں ایک نوجوان مجھے ملا کہلے کہ وہ مجھے تعویز بنانا آگیا تھا معذرت کے ساتھ اب یہ نوجوان بچوں بتا رہا ہوں اس کی کسی تو دل لگی تھی اس نے تعویز کیا فلا فلانی پر اپنے ساتھ لے کے چلا گیا یعنی انسان بعض وقت غلط کاموں کے لیے بھی کیا کرتا ہے قدم بڑھاتا ہے اہلِ بیت کے راستے ہٹ جاتا ہے اہلِ بیت سے دور ہو جاتا ہے نام امام کا ہے امام آپ کے مہنے والے محبہ شیعہ ہیں آپ دیکھیں علی کی بوٹی علی کی بوٹی کیا مطلب نشاہ کہاں بیٹھ کے بھییں گے فالان جگہ اب یہ جگہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہاں پر ذلجنہ اسٹیٹ آپ نے دیکھی ہے جہاں پر ذلجنہ رکھا جاتا ہے کونوں خدروں میں چھپ چھپا کے علی کی بوٹی کش لگایا جا رہا ہے جناب کتنا بندہ ہم کر دیا کتنی رسوائی کا سبب بن گئے علی کا ذکر جو بندگی دیتا ہے جو شعور دیتا ہے جو گوش دیتا ہے جو عقل دیتا ہے ہم نے نعرہ بنا دیا علی کا ذکر کرو مدوش ہو جاؤ آپے سے باہر ہو جاؤ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے تم کیا کر رہے ہیں مولا کی دسترخان سے اب آپ نے کہاں کیا ہو رہا ہے امام کو نہیں پہچان نہیں کہ یہ تو پھر کیا ہوگا اسی طرح کی گمراہیاں چنانچہ امام کا تعریف اب خدا نے کہا ولایت تکوینی اور تشریعی رکھتا ہے یعنی امام جب تک دنیا میں ہے لوگ ساتھ نہ دیں امام تنیتانہ کچھ نہیں کر سکتا ہے ولایت تکوینی کا حامل ہے اختیارات ہیں سب کچھ کرنے کے امیر الممنی کا گھر ہے جناب فیضہ موجود دیکھا گھر میں فاقع ہو رہے ہیں فاقع ہو رہے ہیں جناب فیضہ سے رہا نہیں گیا علم کیمیا جانتے تھے علم کیمیا علم کیمیا اس سے لوگا جاتا ہے جو کسی بھی میٹل یہ دھات کو سونے میں تبدیل کر دے سونے میں تبدیل کر دے کسی دھات کو جناب فیضہ وہ علم آتا تھا علم کیمیا نایاب علم میں سے دھات کو سونے میں تبدیل گئے مولا کے پاس یہ کیا ہے فیضہ مولا یہ علم کیمی آتا ہے مجھے میں نے گھر میں فاقع دیکھے مجھ سے پرداش نہیں ہوتا آپ اس سلم پہ لے جائیے بازار میں بیچ دی مولا نے کہا کہ فیضہ تمہیں یہ علم آتا ہے کہ تم دھات کو سونے میں تبدیل کر دو جی کیا تمہیں یہ علم پی آتا ہے سونے کو دوبارہ دھات میں تبدیل کر دو یہ کہنے نہیں مولا یہ نہیں آتا ہے ایک ورجن آتا ہے دوسرہ ورجن نہیں آتا یہ ایک پارٹ آتا ہے جی کیونکہ پارٹ نہیں آتا مولا مولا نے امام حسن کو بلائے آج شبش آتا ہے مولا حسن کی مولا حسن نے بیرہا کہا رہا اس سونے کو دھات میں تبدیل کر دو امام حسن نے دھولا کو دھات میں تبدیل کر دیا جانا ابھی فیضہ پر رشان ہو گئی مولا نے کہا ہمارے گھر کے بچے ان گھروں سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو روز مجھے حضرت محمد آلہ و حضرت اور یہ تو بہت ہی سادہ مثالیں ہیں یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں تو اتنی قدرت رکھنے کے باوجود امام اس کو اپنی ذات کیلئے استعمال نہیں کرتا مولا کے گلے میں رسی بھی ڈالی جائے مولا صبر کرے گا حسن کی گلے پر جی چھوری بھی رکھ دی جائے حسن صبر کر رکھا امام حسین کی گلے پر چھوری رکھ دی جائے اتنی اختیارات رکھنے کے باوجود اتنی اختیارات رکھنے کے باوجود انسان جائے اس موقع پر آ جائے یہ ولایت جو ہے یہ زمانہ غیب تک اور خدا اس ولایت تکوینی و تشریف کے دریفتے ہمارے ہدایت کا رکھے امام کو پہچانو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہو زمانہ غیبت میں وہ ہم کیا کریں امام پردہ غیب میں یعنی ہم اسے ملاقات نہیں کرتے تہ نہیں کہ ہم ملاقات کریں مقرر نہیں کیا گیا کہ ہم اسے ملاقات یعنی قانون نہیں بنایا گیا ہاں کچھ لوگ ہیں جو کردار کی اصلاح کرتے ہو اور تقویٰ کرتے ہو امام کے قریب ترین افراد میں شامل ہو جاتے ہیں جن کو اقتاب اور اوتاد کہا جاتا ہے اب یہ بڑی تفصیلی بحیثز میں وارد ہونا نہیں چاہا امام کے اقتاب اور اوتاد میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چینج بھی ہوتے رہتے ہیں اپنے لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں کہ وہ کون ہیں ان کو امام کی زیارت ہوتی نہیں ہوتی وہ نہیں بتاتے ہیں اب اس زمانے غیبت میں تھوڑی سے اور محبت کریں اور ساتھ دیں تھوڑا تھوڑا اور آگے آجائیں تاکہ جو مومنین آ رہے ہیں ہم کوئی جگہ پستے گئے شیف بجے محمد و عالمา مجھے لگتا ہے کہ کل کی مجلس اچھی طرح آپ کو حضم ہو گئی کل میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا مجھے اپنا انداز تبدیل کرنا پڑے گا تھوڑا سا آپ کو اپنا انداز تبدیل کرنا پڑے گا ضرور بیجی محمد والے محمد ابھی ولایت کا اور ہدایت کا سلسلہ جا رہی ہے زمان غیبت میں کیا کریں کیا ہم ایسی چھوڑ ہو گیا گیا نہیں کل روایہ درست کی تھی وَأَمَّ الْحَوَادِسُ الْوَاقِعَةُ کس کی باروئے امام بھی جس کا ہم اعتزار کر رہے ہیں جس کے ہم اممتی ہیں يَوْمَنَا دُمُوا كُلَّ عُنَاسِمْ بِئِ امامِ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے وَكُلَّ شَيْنَ حَسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِين ہر چیز کو امامِ مُبِين کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے تمہاری ہر چیز کا حساب امامِ زمانہ کے ساتھ ہوگا تمہاری نماز بھی امامِ زمانہ کے توسط قبول کی جائے گی تمہاری عزاداری بھی امامِ زمانہ کے اگر مطابق ہوگی امام کا سکنی جب نیچے ہوگا عزاداری کے پیپر پر قبول کیا جائے گا منمانی عزاداری نہیں اسی نظر نہیں بھی امام کے حکم کے مطابق ہوگی تو کھول کے جائے گی تم نے جو موبائل رکھا ہوا ہے اس میں جو 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 تصویریں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی تمہارے امام کو پتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تم نے پون لگا کے چھپا کے عرق دیا پتا نہیں چلے گا اببا کو امہ کو بھائی کو چاچا کو دادا کو اور ان سے چھپ جائے گا امام کی نگاؤں سے تو نہیں چھپے گا ہر چیز آنکھوں کا اشارہ کیا دیکھ رہا ہے کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے میرا رب ضرور دیکھ رہا ہے امام متوجہ ہے امام روکتا نہیں ہے خدا روکتا نہیں کہتا جا تجھے آزادی دیں جو کچھ بھی ہمارے زندگی میں ہے سب امام کے تعمے ہونا چاہیے ہر جن امام مبین کے ساتھ مخصوص کر دی گئی کہ اس امام مبین کا سب نیچر اور دستقد ہوگا تو قبول ہوگا فیس بوک استعمال کرتا بیٹا کیا کیا چھپا کے رکھا ہے امام کو نہیں معلوم معلوم ہے کل لحشہ موبائل میں کیا کیا ہے کل لحشہ جیم میں کیا ہے کل لحشہ سگریٹ کا پیکٹ والدہ سے چھپا کے رکھا ہے جی سگریٹ بھی اور سبائی کھا کے آگئے جی اب بابا کی آواز نہیں آرہی اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے آواز نہیں آرہی ہے درودہ سے محمد والے محمد جو اس زمانے غیبت میں کیا ہے یہ کل لحشہ احسینہوں کا قانون ختم ہو گیا لغو ہو گیا ملغا کر دیا گیا اس کو کہ جناب اس کی مدد ختم ہو گئی جب امام آئے گا اس میں دوبارہ چپٹر کھولے گا اوپن ہوگا ابھی کلوز کر دو جب سے امام زمانے غیبت ہے کمرہ میں گئے ہیں چپٹر کلوز جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کرو جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کرو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جیسے زردے کی بزر کرو مانو اور نہ مانو بوٹی پیو اور نہ پیو ماتم کرو اور نہ کرو کیسا ماتم کرو امام کے مطابق ہے نائب امام کے مطابق ہے نہیں چھوڑ دیا آزاد صدا یعنی بالکل بے لگام نہیں ہو نہیں سکتا خدا کا قانون کل شہی نحسینہ ہو امام وہ کہ اگر امام نہ رہے لول الحجہ لساخت الارض بے اہلہ حجت پہ کل گفتگو کر سکتا حجت کیا ہوتی ہے امام کو حجت کیوں کہا ہے اور امام کرنا ہے کیوں حجت ہوتا ہے امام کے روایت ارض کیتی ہے لول الحجہ اگر کل کی گفتگو آپ کے ذہب میں لول الحجہ اگر حجت خدا نہ ہو لساخت الارض بے اہلہ زمین اپنے مکینوں کے ساتھ نامون ہو جائے تباہ ہو جائے ایک لمحے کے لئے بھی اگر یہ حجت الہی نہ ہو امتدائی کائنات سے امتدائی کائنات ایک لمحے کے لئے حجت دو سمین ساتھ اور کل روایت ارض کر چکا ہوں امام نے کہا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ یہ حجت ہیں تم پر حجت ہیں یعنی اتھارٹی یعنی سنت یعنی دلیل روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کے جواز کے لئے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو خدا نے کہا پُلَّ شَئِنَا حَسَئِنَا ہو خدا میرے زمانے میں تو امام زمانہ نہیں چاہتے تو میں کیسے پُلَّ شَئِنَا حَسَئِنَا ہو فِي امامِ مُبید کے طرح اپنے عمل کا دلیل اپنے عمل کی دلیل اور جواز اور حجت لے کیا ہوں خدا نے کہا ناہِبِ امام تو تھا تقلید تو تھی اقل تو تھی یا یہ بھی سب کچھ ختم ہو گیا ہے تقلید بھی ناہِبِ امام بھی وحی فقی بھی حاکی بشرا بھی کُلَّ شَئِنَا حَسَئِنَا ہر چیز امامِ مُبید کے ساتھ قرار دی ہے تو پھر یہ حکم زمانِ غیبت میں جاری رہے گا اب امام نے فرمایا وہ امم الحوادث اور واقعہ جو وہ حادثہ رونما ہو رہے ہیں واقعات جنم لے رہے ہیں فرج ہو امر ہے لولٹو رجوع کرو جاؤ ٹیلی فون کرو بات کرو ملاقات کرو ویب سیٹ چیک کرو جاؤ رابطہ کسی بھی نوعیت کا رابطہ جو تمہیں اس نائب تک پہنچا دے فرج ہو رجوع کرو رجوع یعنی لوٹ انہیں کو کہتا ہے رجعہ یعنی لوٹا یرجعو لوٹا ارجع ارجع یرجعو لوٹو یعنی جب بھی کوئی تمہارے پاس حکم آئے واقعہ علماء ہو فوراں لوٹ کر نائب امام سے حکم لو تمہیں بیکار خلق نہیں کیا آزاد نہیں چھوڑا فرج ہو فیہا یعنی ان واقعات میں الہارو آتے حدیث ہیں ہمارے حدیث کو بیان کرنے والے رابیوں فقہ مجھتے بھی ترودو کرو کل میں نے بتایا تھا کہ یہ روایہ کو بیان کرنا کتاب کھول کے نہیں ہے آج میں اس سے زیادہ آگے لے جانا چاہتا ہوں کل امام نے کہا کل آپ کون نقل کیا تھا امام نے کہا کہ مرجعیت اللہ کی طرف سے یعنی امام جو اللہ کی طرف سے مرجع ہوتا ہے امام امام بتا کے جا رہا ہے ہر کسی کے تفلید نہیں کرنے ہی توجہ رکھئے گا مجھے اپنے دوست کا بہترین چملہ یاد آ رہا ہے آج ہی میں نے انٹرنیٹ مجلی سنی مجلی سنتا ہوں میں علماء کی ان کے جملوں کو نقل کرتا ہوں میں ایک ذاکر ہو کر طالب علم ہو کر مجلی سنتا ہوں مختلف علماء کی اور ان کی اچھی باتوں کو آپ کے سامنے بیان کر دوں موکرین آپ نے سنی ہوں آپ نے نہ سنی ہوں اس میں کوئی چھجک آرار محسوس نہیں کرتا کوئی شر محسوس نہیں ہوتی کہ میں کسی عالم کا کسی استاد کا کسی دوست کا کسی صاحب علم کا کوئی نکتہ بیان کروں ہمیں چھوڑا نہیں گیا ایسا ہی ہمیں اس زمان غیبت میں نائب امام کی نیابت کے زیر سایہ رکھا گیا ہے عزیتانی کرامی ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے کے لئے دو رکعت نماز پڑھنے کے لئے نہیں چھوڑا گیا جس کی سیچے جاؤ جیسے جاؤ نماز پڑھو نہیں قبلہ رخ پڑنا ہے وضو کر کے پڑنا ہے آزان کے بعد پڑنا ہے آزان سے پہلے نہیں پڑنا اچھî اگر آزان کے بعد پڑنا ہے تو قبلہ رخ پڑنا نہیں اور اگر قبلہ رخ پڑنا ہے تو وضو بھی ہونا چاہیے تحارت بھی چاہیے دو رکت دو رکت دو رکت نماز سوا کے لیے ہمیں حکم دیا کہ دیکھو کس کے پیچھے کرے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو دو رکت نماز کے لیے امام عادل کی شرط رکھی گئی ہے پوری زمان غیبت کو بناتے لیے کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہو ایسے چھوڑ دیا گیا ہو کبھی اس سے ایسے پڑھ نہیں ہو کبھی اس سے ایسے پڑھ نہیں ہو ایسے پڑھ نہیں ہمیں امام مآسوں کے بناتے لیے محمد وعالی محمد وعالی فرج رویلہ رواہت حدیث رجوع کرو جاؤ فا اینم حجتی علیکم وطب خجت ہے دلیل ہے تمہارے پاس میں بھی مامی وعنا حجت اللہ اور میں تم کے حجت امام زمانہ کا قول ہے یہ یہ تقلید کا حکم نہیں ہے تقلید کا حکم تو کیا رویلہ ہم نے الگ دیا ہے جس کو کل میں نے بہن کیا تھا کہ فقہ میں تھا جو اپنے نفس کی بہتد کرنے والا ہو ام نے مولا کا موتی ہو دین کی حفاظت کرتا ہو دشمن کی مخالفت کرتا ہو نفس کی مخالفت کرتا ہو فَلِ الْعَمَا مَا اَن يُقَلِّدُهُ اب آپ کو جائے اس کی تقلید کریں تقلید الگ حکم ہے یہاں پر مرجعیت کو بیان کیا جا رہا ہے یا نائب امام کو بیان کیا جا رہا ہے نائب امام وہی کام کرتا ہے جو امام کرتا ہے اب آپ ازیدہ نے کہنا بھی یہاں پر میں ایک نازم مرحلے پہ لانا چاہتا ہوں جو مخالفین تقلید ہے مخالفین ولایت فقی ہیں وہ یہ کہتے ہیں تم جب یہ کہتے ہو کہ یہ نائب امام ہے یہ ولایت رکھتا ہے تو کہ یہ ولایت تک بھی نہیں رکھتا ہے ولی فقی مجتہد صاحب فقاہت ولی فقی حاکم دوران حاکم اسلامی ولایت تشریعی رکھتا ہے ولایت تکوینی نہیں رکھتا ہے امام کی ہاں امام کی ولایت تکوینی کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے اس کی بیک پر ہوتا ہے وہ امام کی ولایت تکوینی کے سایہ حرکت کرتا ہے لیکن وہ ولایت تشریعی کا حامل ہوتا ہے یعنی امام جس طرح پاوت ہے اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے امام کی غیبت میں امام کا نائبی ولایت تکوینی کے تحر پاوت ہوتا ہے کہ اسلامی نظام قائم کرے وہ ولایت تکوینی کا حامل نہیں ہو سکتا ہاں ہر انظام امام کی ولایت تکوینی کے تحر اپنی ولایت تکوینی کو بڑھا سکتا ہے آپ نماز کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آزداری کرتے ہیں اہلہ کرتے ہیں تورہ کرتے ہیں تخلیق کرتے ہیں یہ سب کس لئے ہیں آپ کی تکوینی ولایت میں اضافہ ہو یعنی امام کے ذریعے سے آپ کی روحانیت و معنویت میں اضافہ ہو یعنی آپ کی آنکھیں وہی دیکھیں جو امام چاہتا ہے خدا چاہتا ہے جب ہم کہتے ہیں امام چاہتا ہے نہیں امام کیا چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے امام خدا تک پہنچانا چاہتا ہے تمہارے کان کو ہی سنیں کہ جو خدا چاہتا ہے تمہاری زبان وہی بولے جو خدا چاہتا ہے یعنی ایک مومن ولایت تکوینی امام کی ولایت تکوینی کے تحت اللہ کی ولایت کے تحت اپنی ولایت اپنی معنویت پیدا بکھرے جب ایک مومن ایک مومن کا یہ حال ہو تو پھر امیر المومنین کچھ حال ہوگا کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایک مومن جب نافلہ نماز پڑھتا ہے بچے نماز پڑھتا ہے تو حدیثہ بچ سے کہتی ہے خدا کہتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کی ہاتھ و پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ کنام کرتا ہے ایک مومن اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے اور جو جو نمیر المومنین ہو اگر اس کو احناللہ کا ہے لساناللہ کا ہے یاداللہ کا ہے تو پھر تعجب نہ کرنا تعجب نہ کرنا پھر ہم ولایت تکوینی کے تحت ہمیں حکوم دیا کہ اپنی ولایت کو بڑھائیں اپنی معنویت کو بڑھائیں اپنے کردار کو بڑھائیں اپنے اخلاق کو بڑھائیں تو ولی فقید ولایت تکوینی کے صاحب اپنی معنویت پڑھائیں لیکن اس کے جو ولایت حاصل ہے وہ ولایت سے تشریعی ہے یعنی اس زمانے خیبت ہے اب میں دو مزید نشانیت دیکھا منزل کے طرف آرہا دروب ہے جو محمد و آل محمد خوش دو دے امام ارزمان اپنے ارزمان یہ جو میں نے عرض کیا کہ نائب امام امام کی بڑھائی تکوینی کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے امام کی بڑھائی تکوینی و مانویت و فضائل و مقامات و حسنات کا حامل نہیں ہوتا وہ بڑھائی تشریعی کا حامل ہوتا ہے آئیے میں آپ کو کربلا سے پہلے لے چلو امام حوضہ علیہ السلام نے کوفے سے خط موصول کیے موصول ہوئے امام کو امام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اب میں نائب حضرت مسلم ابن عقیر علیہ السلام کو نائب سفیر بنا کے بیجر جاؤ جاؤ کیا حضرت مسلم محصول ہیں نہیں ولایت تکوینی کے حامل جو امام رکھتی ہے نہیں امام نے ولایت تشریعی دی ہے توجہ رکھے گا مسلم جاؤ اٹھارہ ہزار خدود ہمیں محصول ہوئے لوگوں نے کہا کہ مولا آپ آ جائیے ہم چاہتے ہیں یزید کے خلاف بیاب کا وہاں نے کہا جاؤ گھر معلوم کرو کتنے سچیں کتنے مرد ہیں کتنے سازل ہیں کتنے پکے ہیں کال کے کتنے ٹٹھنے والے ہیں کتنے بھاگنے والے ہیں خط محصول ہوئے امام کو امام نے کیا کیا ہے نائب بھیجا دیکھو نائب بھیج رہا ہوں سفیر بھیج رہا ہوں اگر اس نے اوکے کر دیا اس نے گرین سگنل دے دیا میں آ جاؤں گا امام چل پڑے امام نے انتظار نہیں کہ امام چل رہے ہیں کہا جاؤ جلدی سے بھیجا ہوتا ہے نا آپ کو احساس کے طور پر خط بھیجنا چاہتے ہیں کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہیں پاکستان ڈاکی جاری پتہ نہیں پہنچے گا نہیں پہنچے گا پتہ نہیں ہو لیکن آپ ڈی سی ایس کے طریقے سے کسی اوت پوری سرویس سے بھیج دیتے ہیں کہ جلدی پہنچ جائے گا امام نے کہا جلدی جاؤ پتہ کرو لوگ جو ہمارے لئے ہماری امامات کے منتظم ہیں جاؤ پتہ کرو آج کل جو لوگ خط بھیج رہے تھے آخر میں کیا وہ منحرف ہو گئے آج جو ہم امام وہ خط لکھ رہے ہیں امام آ جاؤ جلدی آ جاؤ الاجل 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 اصا اصا کلم ہی البسر آنک جلدی مولا آپ کو یہ کریں گے وہ کریں گے قصے سنائیں گے آپ کو دردے دل سنائیں گے حالے دل سنائیں گے اب مجھے نہیں پتا آپ کیوں وہ رسم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہمارے ہندوستانیوں میں کئی جگہ یہ رسم ہوتی ہے کہ یہ نظر نیاز کا جو فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنی محبوب تلین چیز وہ اللہ کے رامے امام حسین کے نام پہ کھلاو تاکہ یہ دل تو کھولے اتنے کنجوس ہوئے تو کم سے پھر امام حسین کے نام پہ کھلاو لوگوں کو خرج کرو سخی بنو فیاض بنو سخابت کرو اب جو لوگ پان کھاتے تھے مثال کے طور پر انہوں نے کیا کیا خیر کے پیالوں پہ پان رکھنے شروع کر دی یعنی ہم تو امام کی سطح پر نہیں آئے امام کبھی سطح پر لے گیا رہے مولا ہم بھی پان کھائیں یعنی امام کی سطح پر آنے کے لیے تو یہاں نہیں ہم امام کو اپنی سطح پر اپنی ثقافت کے دہت نیچے لانا چاہتے ہیں یہ جو ہم روزانہ کہہ رہے ہیں امام جلدہ آئیے جلدہ یہ خط بھیج رہے ہیں اوفی والوں نے بھی خط بھیجے تھے وہ بھی انتظار کر رہے تھے امام نے اپنا نائم بھیجا تھا امام نے آج بھی اپنا نائم بھیجا ہے اوفی والوں نے کیا کیا دخوا کی کیا ہم تو نائم امام کے ساتھ دخوا نہیں کر رہے ہیں وفا کر رہے ہیں چہتروں کربلا آئینہ ہے تاریخ آئینہ ہے دیکھو کردار کو ہم کوفی ہیں نہ شامی ہیں ہم رہبر کے حامی ہیں یہ نعرہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم کوفی نہیں ہیں ہم شامی نہیں ہیں ہم دخوا کرنے والے نہیں ہیں ہم دھوکہ دینے والے نہیں ہیں ہمارے درمیان ہمیں زمانہ کا جو مسلم نائم بنا کے بھیجا گیا ہے اب امام حسین نے بھی بھیجا ہے امام نے کہا یہ ماسون نہیں ہے بلے تو تشمیری نہیں رکھتا بلے تو تشمیری رکھتا جاؤ معلوم کرو بھیجا جب نے مسلم کہا چیک کیا آؤ مسلم جناب جزا کرلا ماشاءاللہ بیعت بیعت ہو امام نے کہا یہ مسلم کا ہاتھ امام کا ہاتھ نہیں ہے توجہ رکھی گا مسلم کا ہاتھ امام کا ہاتھ نہیں ہے مسلم کی زبان امام کے زباد نہیں ہے لیکن موز سے منصوب ہو گیا میرا نائب بن گیا میرا صفیر بن گیا اب اس کا قول میرا قول اس کا ہاتھ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تو بیعت کرو گے وہ حسین ابن علی کے بیعت ہوگی تو یاد رکھنا کربلا میں کفیوں کے قیتار واللانت بھیجے والوں اگر آج سید علی خامرائی کے ہاتھ میں بائیات کر رہے ہو تو سمجھ لوگے امام زمانہ کے ہاتھ میں بائیت کر رہے ہو یہ امام سے منصوب ہے فَإِنَّهُمْ خُجَّتِينَ یہ میری طرح سے خُجَّت ہیں تم پر ایتھارٹی ہیں اس کا ہاتھ میرا ہاتھ اس کا قول میرا قول پر مجھے وہ چمنا یاد آرہا ہے آیت اللہ حسن زادہِ عاملی حفظہ اللہ خدا کے حضرت فرمائے علمِ غریبہ کے ماہر عارف حقیق فلسفی مفسر علمِ غریبہ کسے کہتے ہیں وہ علم جو مٹ کہے ہیں میتھرمیٹکس کے ریاضیات کے ماہر ترین دنیا کے ماہر ترین اس دادوں میں سے ایک قصد آئیت اللہ حسن زادہ میتھرمیٹکس بیٹھو": بیٹھو 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 مزیز فرماتے ہم تمہارے کان نائب امام سید علی خامنائی کے لبوں کی جنجوش پر لگے رہنے چاہیے اس لیے کہ سید علی خامنائی کے کان اپنے امام زہانہ کے لبوں کی جنجوش کی جانے کو لوجہ ہے اور جب جب آیت اللہ خامنائی اتنا بڑا عارف انسان آیت اللہ حسن دادا کو معمولی شخصی نہیں آئے کبھی ہمیں بھی دو چار دفعہ موقع ملا انتہی حسبوں کے انسان راہ چلتے مل جائیں کبھی لطیفہ سنائیں کبھی سال کا ذور پر مل ملا آپ کو پیار محبت سے جواب دیں تو معمولی انسان نہیں ہے جب آیا خامنائی سے مل لے گئے دو چانوں جیسے ہم تشغال میں بیٹھتے ہیں دو چانوں بیٹھ گئے سیدی مولائی آقائی من سرور من اللہ اکبر جب آیا خامنائی کم تشریف لائے پہلی دفعہ ہزاروں کا مجمع دیکھا حضرت آیت اللہ لغو سمان بہجت رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکدہ شریف وہ بھی لوگوں کے ترمیان ہیں بڑھاپے میں کمر جوکی ہوئی کمر پٹکا باندھا ہوا ہے چلے جا رہے آقا کہاں 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 رہبر کا استقبال کرنے آقا کہاں مرجع صاحب رسالہ صاحب دخلیت عالم اور افعام ہے جن کو شباہ مستعد عورت لائے اور ایک نوجوان مشتہد کی جس کو لوگ مشتہد ماننے کے طریقے نہیں ہیں اس کے کہاں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ سید علی خامنائی کے استقبال میں خدا نے کیا سواب رکھا ہے تو کوئی اپنے گھر میں نہ ڈکے کوئی اپنے گھر میں نہ ڈکے یہ عارف دیکھ رہا ہے حسن الدہ آپ نے فرماتا ہے آبا ہے حسن الدہ صاحب نہیں کہ اپنے رہبر کے لگوں کی جنبش پر اپنے کانوں کو متوجہ رکھو کس کی ہے کہ تمہارا رہبر اپنے امام کے لگوں میں جنبش پر سنتوجہ ہے یہ وہاں افراد ہے فاہین نوم حجتی یہ حجت رہے ہیں حضر نکرہ بھی دو صفات اب امام حسین نے بھیج آیا کہا کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ اس کی بیعت میری بیعت اس کا قول میرا قول تم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی گویا حسین جمین علی کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن کیا ہوا ہوا لوگ آئے لبے کیا حسین لبے کیا حسین آگے بڑے لیکن دھکا کھا گئے اب اس نے دیکھا کہ نائب امام آیا ہے امام نہیں آیا اب حاکم ہے وقت ان نے زیادت تھا بڑا چھلات کسی کا بجبخت انسان تھا لاکت اللہ علیہ کیا ہوا یہ رات کے وقت یا جب دن دھر رہا تھا یہ بھی نقاب لگا کے آگیا اس نے بھی امامہ لگایا ہوا تھا لوگ سمجھے ہم حسین آگے اس کے پیچھے مولا بیعت کیا حسین مولا خوش آمدید ویلکم ویلکم مولا خوش آمدید اہلان وسائلان مرحبا یہ اپنے الفاظوں بتا رہا ہوں آگے چلتا گیا لوگ میچے پیچھے مولا آگے مولا آگے آگے جا کے اس نے نقابی رٹتی کہا کہ اچھا تم حسین اپنیلی کی اتدار کر رہے ہو اس کا نائب آیا تم نے بیعت کیا اور اب حسین اپنیلی کیا اب جو لوگوں نے اس کی شکل دیکھی تو زمین سرک گئی اسے کہ اب میری تلوان ہو گئی اور تم ہری گردہ رہے ہیں چنچن کے خطر اب لوگوں نے الٹے پاؤں کھا گئے الٹے پاؤں کھا گئے اور اب یہاں سے لوگوں نے مسلم کو ساتھ دینا چھوڑو جوارے وقت یہ آیا مسلم شاہ کی نماز پڑھی لوگ لباس دھوکہ کھا جاتے ہیں امامہ ساتھ دھوکہ کھا گئے سواجی ساتھ دھوکہ کھا گئے آج جسے کل میں نے بتایا تھا علی کے مقابلے کے لئے قرآن کو لائے گیا تھا آج منبر پر آلے پر مقابلے کے لئے ایک امامہ پوش کو لائے جائے گا زاکر کو لائے جائے گا مجدہد کے مقابلے میں جانی مجدہد کو لائے جائے گا جانی مجدہد کو لائے جائے گا ولی فقی کے مقابلے میں حق ولی ورم باطل ولی فقی کو لائے جائے گا پلینٹیٹی منصوبہ شدہ پہلے سے دیار یہ جو لوگ اس وقت کھلے آم تبرہ کر رہے ہیں ایران میں پیٹھ کر حمایتیں کر رہے ہیں اس یوکے کے چینلوں کی جو شیرادی گروہ چلا رہا ہے کیا مقصد ہے شیعہ صلی تفرقہ عالمی سطح پر صحابہ اکرام محادل مومن کو گالی دو کیوں کیوں آیت اللہ صلی صلی نے کیا فرمایا حضرت آیت اللہ علیہ وسلم صلی صلی فرماتے ہیں اہل سنت ہماری جان ہیں نفس ہیں الگ نہیں ہے ہم سے آخام نہیں ہے کیا بھی فتوہ دیا اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے ان کے مقابلے میں جالی اشتحاد چاری شکلیں چاری ڈگریوں لے کے آ گئے اور پھر کھلیاں تبرو یعنی امام سے ہٹانے کے لیے جس طرح امن زیانت نے وہ وضا قدائط ہے کہ لو دھوکا کھا گئے دھوکا نہ کھائیے لباس سے دھوکا نہ کھائیے الہواس سے دھوکا نہ کھائیے میں ولی فقی ہوں دھوکا نہ کھائیے میں مجھ پہیدوں کے الفاظ سے دیکھیں کردار کیا ہے کون کھاں کیسے بزارہ ہے اتحاد کی طرف یہ افتراب کی طرف جھوڑنے کے لیے آج ہمارا نائب امام جو امام کی طرف سے نقلر ہے امام نے نام لیکن نہیں کہا سید علی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ جو خیمت کمر میں نیابت کا دعویٰ کرے دعویٰ کرے وہ جوڑا ہے سائی کا ہے ایک جملہ دکھائیے آیدولہ سیستانی نے دھو میں نائب امام امام خوینی کا جملہ دکھائیے ایک جملہ کہو کہ میں نائب امام ایک جملہ دکھائیے خامنائی کا انہوں نے کہو کہ میں نائب امام ہمارا فرض بانتا ہے جب سنت موجود ہے روایت کی فہینم خجتی یعنی خجت ہے مسلم یہ نہیں کہہ رہے مسلم نے آتی سب لیٹر دکھا دیا یہ حسین افدنی کا خط ہے مجھے نائب بنا کے وقت ہے یہ بار بار اعلان نہیں کرے میں نائب امام نائب امام صفیروں 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 بھی یہ بات پاروں یہ ہمارا کام ہے اس میں نائب گئے ہیں صفات کے ذریعے سے امام میں صفات ہی ہیں کہ زمان اور مکان کے لیے حاصل زمانہ کیا ہے اور کہاں پر تم گڑے ہو یہ دو انصور اجتحاد میں بنیانی حیثیت رکھتے ہیں کہ ایک مشتہ کب کہاں کیسے کیا فتوہ دے رہا ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا آیت اللہ الرزمہ سیسانی نے کیا کیا دائش کے خلاف متحد کیا دائش کے خلاف متحد کیا ہے لوگوں کو جمع کیا ہے مجتمع کیا ہے منسجد کیا ہے تاکہ اب کیا ہوا آیت اللہ الرزمہ سیسانی خلافی رہاں پر کام شروع ہو گیا لوگوں نے خبی بن رہے مشتجی بن رہے سام سے بھی آ رہے تاکہ اس اس مجتحد کے خلاف ایک اور چیز لائے جائے امامی کے مقابلے میں عام امام علم کے مقابلے میں علم مبر کے مقابلے میں مبر فقی کی مقابلے فقی مشتجی مقابلے میں نام ناج جائے مشتجی جائے لباس سے القواس سے چہرے سے مقابلت کھائیے کردار پہچان جائے کردار پہچان جائے کون کیا کہہ رہا ہے کدھر بلا رہا ہے بسر جانے کے لئے زمانہ اور مکام یعنی کس زمانے میں اور کس جگہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں مجھ دہی کیا کہہ رہا ہے توجہ رکھئے گا آخر سر جانے کے لئے ہیں آخر سر جانے کو کتنی مشکلات کے سامنا ہے لیکن کہا کہ نہیں اہل سنت کا ساتھی چھوڑا ہے یہی وجہ ہے جب آپ نے اہل سنت کو اپنے نفس اور جان کہا یہ ہماری جان ہمارا نفس ہے تو پھر اہل سنت علماء نے کھول کے ہمائے کیا جینا سر جانے کیا کھول کے ہمائے اور جب والی فقیر خامنہ ہی نے حطوہ دیئے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین آرام ہے تو میرے خالصے جیو ٹیلیویزن پر ایک پروریم تھا علی مولانہ نے اس پر میں نے اس چیز کو بیان کیا تو وہ ششتر ہو گئے حرارت ہو گئے جہاں جہاں یہ بیان کیا اور ہمارے بہت سے علماء نے جب اس چیز کو بیان کیا تو لوگوں کے سامنے میں پاکستانی عوام کے سامنے میں پیسج گیا کہ تشایعوں کا حقیق داری ہے اور یہی وجہ آئی کہ جوہمیت العزار اہل سنت کی علمی درس کا انہوں نے ملکم کیا دا خانہی کا فتوہ بہتری فروا ہے اس سے اضطحاد و امت کو فروح حاصر ہوگا اس سے دشمن مشتر کا دشمن کے خلاف مشتر کا محاذ آرائی کی ہمیں توفیق ملے گی کہ ہم محاذ آرائی کریں ہم نے دشمن جمعہ پر مجدن جو ہوگا یہی وجہ آئے کہ وہ ایران جس کو توڑنے کے لیے امریکہ نے سلطان کو مسلط کیا ایران پر مسلطان کو سلط کی انان کو توڑ دیا مرزید کو توڑ دیا جائے لیکن نہیں توڑ سکتا خود نام کو توڑ گیا خود ختم ہو گیا خود فنا ہو گیا لیکن آج خمینی کا نام باقی ہے خمینی کا مباد آگئی تو عرض کرتا جنوب جب اسلامی انقلاب آیا ایران میں اس کے بعد امام زمانہ کی ولادت کا جشن بنایا گیا اس کے بعد پوری لوگ روڑوں پر نکلا آئے امریکی صدد جنبی کارٹل کہتا ہے بھئی لوگ زمین قلاب پر وقت آگر امروڑوں میں کیوں آگئے کہا کہ انشیوں کا عقیدہ ہے کہتا ہے ایک امام ہے پردے خیبت میں وہ ایک دن آئے گا پردے خیبت سے ظاہر ہوگا اللہ کا حکم ہوگا دین کو نافذ کرے گا شریعت کو نافذ کرے گا ظلم و صدد کا خاتمہ کرے گا انقلاب لے کے آئے گا روح و شن لے کے آئے گا تبدیلیں لے کے آئے گا تمام صادموں کو ختم کرے گا تمہاری حنیمت بھی ختم کرے گا ایک اللہ کی حکومت ہوگی ایک امام کی حکومت ہوگی اب جب یہ کہا کہا گیا بھی تو اس کا نائب آیا ہے تو نیچنا بڑا انقلاب آیا ہے جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا اللہ 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 اب یہاں سے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مرجید تو ایرام دون نگوشش کی گرا کو دو 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 یہ بھیڑی ہیں جسا بموجود ہیں چاہدو ترکی قطر سوکر فن فن یہ بھیڑی ہیں جو کھانا چاہتے ہیں نوچنا چاہتے ہیں اپنے درندوں کو دیں موڑتے ہیں نوچتے ہیں نڑتے ہیں یہ درندوں کے مانے عراق میں نظر جمعہ بیٹھے ہیں عراق پہ پاکستان پہ نظر جمعہ بیٹھے ہیں انڈیا ہو فلاہ ہو یہ برابر ہوئے یہ در والے ہو در والے یہ کھا جاور خموش ہوئے ہیں تاکہ یہ قوم تیار نہ ہو سکے ہم کیا لے اس وقت اب دیکھیں مجتہید کا کام کیا ہوتا ہے اگر بہوصیرت ہو کہا کے سننے ہمارے بھائی ہیں جان ہے ہرگز نہیں اچھا یہ حکم ایسا نہیں کہ ساتھ ملانے کے لئے بھی ملا لو نہیں نہیں منافقت تو نہیں ہے اس حکم میں تو ان کے پر دو رومال ہوتے تھے ایک اشکوں کو صاف کرنے کے لئے اور ایک آبے بینی اور پسینے کو صاف کرنے کے لئے رومال رکھ کے روتے تھے مانگو میں نہیں آخام نہیں کیونکہ کمر کا آرہزہ ہے وہ زمین پہ نہیں بیٹھ پاتے کرسی پہ بیٹھ پاتے رومال رکھ کے نہیں روتے کیوں کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب آخام رومال رکھ کے روئیں گے تو دشمن یہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارا رہبر رو رہا ہے تمہارا نائب ایمام رو رہا ہے یعنی وہ اپنے مقصد کیلئے استعمال کریں گے وہ برہب کام کر کے رو رہے ہو ایسے کر رہا ہے رومال رکھ کے روئیں لیکن دشمن کہہ گے دیکھو تمہارا نائب ایمام رو رہا ہے ہم نے دشمن کے ہاتھ میں اتنا معاملی سے بہانہ دینا نہیں چاہتے ہیں توجہ رکھیے گا معمولی سا بہانہ دینا نہیں چاہتے جس زمانے میں امریکی جنگی بیڑے بیڑے خلیج فارس کے پاس تگناہ خورمز میں یعنی بندر آباس کے پاس آگئے تھے آخام نائی نے اپنی چہری کی مسکرہات میں عمدن اور دانستہ اضافہ کر دیا توجہ رکھیے گا کیوں کیوں تاکہ تم کو یہ ذرہ برابر احساس نہ ہوں کہ ہم خوف زدہ ہیں یعنی جتنی تصمیلیت تھی اس میں اپنی عادت سے زیادہ مسکراتے تھی کہ ہم حشاج رشاج ہیں ہم آمادہ و تیار ہیں یہ ہوتا ہے نائی بے امام یہ ہوتا ہے بلی وقی اس کو کہتا ہے حجت اللہ فائنم حجتی معمولی سا بہانہ دینے کے لئے تیار نہیں اور یہ قرآن کی آیت ہے رسول اللہ جب خطاب کرتے تھے تو کبھی کبھی اطراف میں مثلا ندودر نگاہ نہیں جاتی تھی تو مسلمانوں کا رائنہ یعنی ہماری ریائت کیجئے ہم بھی رسول اللہ برابر بیٹھتے ہیں ہمیں بھی نگاہ کر لیں بھئی آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں میں ان کی طرف بھی دیکھوں تو بیعتہ بھی ہوگی آپ یہ کہیں کہ رائنہ مولانا ریائت کریں رائنہ کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ ہماری ریائت کریں ہم بھی آپ کے برابر بیٹھیں دوسرا معنی یہ ہے جو منفی معنی تاہاں میں بے ہوگو بناو جب یہ مسلمانوں نے کہا رائنہ فوراں یہودی انہوں نے کہا آہاں تو مسلمان جب نے رسول سے کہہ رہے ہیں میں بے ہوگو بناو حالیٰ کن کا معنی کیا تھا زب معنی لفظ تھا ایک معنی لفظ کے دو معنی تھے انہوں نے برے معنی کو مراد لیا مسلمان صحیح معنی مراد لے رہے تھے یا رسول اللہ ہمارے ریائت کیجئے دشمن نے کیا معنی مراد لیا دشمن نے کہا ہمیں بے ہوگو بناو فوراں آئیتنا دل ہوئے آئیتا یا ایوہ اللہ دین آبد لا تخولو رائنہ رائنہ مد کرو رائنہ مد کہو کیوں رائنہ کے تو معنی ہیں تم صحیح معنی لیتے ہو مسوط دشمن منفی معنی لیتا ہے بہانہ مد تو دشمن کے حات میں آخامنائی جو مسکرانے ہیں یہ قرآن کی آیت کے سیل ہے کہ بہانہ مد دو کہ تمہارا رہبر دون خیبہ ممرور ہے اس کو کہتے ہیں نائب ہے اس کو کہتے ہیں جو امام کی کاموں کو پہشان جانتے ہیں تو زمانے اور مکان کے لحاظ سے مرجعیت کھل کر سامنے آتی ہے کھول کر سامنے آتی ہے کہ مرجع کب کہاں کیسے کیا حکم دے راہ ہے اگر یہ ان سے سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں بہت سے لوگوں کے امروں کا ماتن کرنا چاہیے جو دائش جیسے دھردوں پر چھوڑ کر بڑے بڑے چیزوں کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر لوگوں کو اپنی طرح مدوجہ کرنا چاہ رہے ہیں وہی پاکستان کے لوگوں کو کہ شاید ان کی دلیل یہ ہو کہ لوگ میری تقلید کر کے دیندار ہو جائیں گے دیندار ہوتے کے ہرگز نہیں اگر آپ کی توجہ یہ ہے کہ لوگ آپ کی طرح متوجہ کی دیندار ہو جائیں گے یہ کل آپ کے خلاف بھی اللہ میں بہت قوت بلد کریں گے دیکھ لیے گا دیکھ لیے گا قبل از وقت نہیں کہہ رہا لیکن ایک زمانہ آئے گا لوگ چاہ رہے کہ مرجعیت کی مقابلے میں ایک اور مرجعیت لے جائے بس بصیرت میں ہو تو پھر انسان ایسے ہی ہوتا ہے کونسی بات کب کہاں کیسے کہنی ہے یہ نہیں پتا ہوتا امام حسن کے ساتھ جو پروپلم تھی مسائل تھے امام حسن کو جنہی مسائل کے سامنے تھا لوگ باباسیرت نہیں تھے نہیں پہچانتے کیا ہوا امام حسن نے صلو کی امام کے نماز پڑھ رہا ہے امام حسن مصدقہ کھیجھ بھی اتنی جذور اتنی تولین کیا کہا انہی چاہنے والوں نے ساتھ اٹھرے بیٹھنے والوں نے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے نہار بلانے والمصافہ کرنے والوں نے جنہی امام کی بزاخر امامت کے خواہد کیا کیا یا مذل المومنین اے مومنوں کو ذریع کرنے والے رسوہ کرنے والے بصیرت نہیں ہوتا ہو تو اگر تابع نہ ہو محبت تھی لیکن تابع نہیں تھی اس لئے کہتا ہوں ہم تھی محبتوں کو امام کی ولایت کا تابع کریں ولی فقی کی محبت کا تابع کریں تاکہ یہ محبت آپ کو انحراف کی طرف نہ لے جائے محبت کرنے والے تھے افساد دینے والے تھے لیکن تب تکہ امام کی بات سمجھ میں نہیں امام رسولہ کیونکہ امام کے مخالف ہو گئے مخالف ہو گئے اور مخالف ہے ایسا کہ مسلح کیے جو نہیں حملے کر رہے ہیں توہین کر رہے ہیں احانت کر رہے ہیں یا مذل المومن اے مومنوں کو ذریع کرنے والے رسول کرنے والے آئے ماں کو ایسا جو مخالف ہے تو اگر آج ولی فقی کے مقابلے مشتد کی مقابلے کوئی کھڑا ہو جائے میں مشتد میں ولی فقی میں ایسا میں تو تعجب نہ کریں یہ تاریخ دوہر آ رہی ہے آپ کو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کس کا ساتھ دینا ہے بس دنے کے رامے امام حسن کو مجبور کیا گیا صلحہ براہ وقت نہیں کہ میں صلح کے نقات کو بیان کروں کہ امام میں اس صلح کے ذریعے سے کیا کہ امام جس بصیرت کا مالک ہوتا ہے جس ولایت کا مالک ہوتا ہے امام اس کو کیسے استفادہ کرتا ہے انشاءاللہ اگر ہم موقع ملا کیونکہ ہمارے موضوع سے مطالق نہیں ہیں یہ چیزیں یادہ اس سے صرف نظر کرنا کل انشاءاللہ کل اور باتیں بیان کروں مدر و بیجی محمد و آلی محمد کیا ہوا امام حسن کو امام جا رہا ہے اپنے لشکات میں امام پر حملہ کیا کہ امام کی ارحانے مبارک شہد کر دی گئی امت ساتھ نہ دے امام تو نہیں دنہ ہو جاتا ہے امت ساتھ نہ دے امام کو تہتے کر دیا جاتا ہے امام کو زہر دیا جاتا ہے علی مجیسال علی کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے گا امت ساتھ دے امت ساتھ دے نہیں آئی زہرہ پہ چلتا ہوئے دروازہ کرایا گیا امت ساتھ دی کسی کی مجال تھی کہ زہرہ پہ چلتا ہوئے دروازہ گیتا رسول کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا جاتا رسول کی بیٹی کے شکم میں موجود محسن کو شہید کیا جاتا کسی کی مجال تھی کہ وہ علی کے گلے پہ رسکت جائے تھا علی کو گلی کو مجھوں میں رسید تھا کسی کی مجال تھی وہ تلوار کے غلاب سے زہرہ کے پہلوں کو سخبی کرتا لوگوں نے ساتھ دی امام کیوں میں ساتھ دی چھوٹ دی کیا ہوا امام آلہ میں غربتوں پر گیا شہید ہو گیا دنیا سے چلا گیا تین اماموں کو زہر دیا امام حسن یعنی تقرب یعنی سب آئیمہ کو امام حسن کے علاوہ زہر دیا گیا اور امام حسن کے علاوہ لیکن تین اماموں کو شہید قصد کو زہر ایک امام حسن ایک امام باقر اور ایک امام برزا امام برزا کو جب زہر دیا گیا تو اب حسن کی جاتا ہے میں امام کو دیکھ رہا تھا امام کبھی زمین پہ بیٹھ جانتے تھے کبھی درو دیوہ کسا گھر لیتے تھے اللہ وغیرہ اور چکا میرا امام کمرے پہنچا تو ایسا لگ رہا تھا جسی ماں وہ در شخص تلاپتہ ہے ایسے میرا امام تلاپ رہا تھا ایک اور سخصد کو زہر امام باقر کو دیا کیسا زہر تھا امام جیسے ہی تشریف فرما ہوئے زہر سرائیت کر گئے امام کی ٹانگوں میں امام کی ٹانگیں فرم کر گئی اللہ وغبر اور ایک اور شدیف سبتہ زہر حسن ازدہ علی کو ان کی منحوس ملونہ زوجہ کے تحریف جا گیا اللہ چاجہ نے یعنی تشوش جب گھر تک پہنچ گیا امام کی اور امام کو زہر دیا گیا بس جب امام کو زہر دیا گیا تو تشریف کی کشریف غلبہ ہوا امام نے محسوس کیا وقت آخر ہے اپنے بھائی کو سیج کو بنایا زیند کو بنایا سیج اور اس کے بعد زیند کو بنایا فرما کو بنایا عباس کو بنایا اللہ وغبر سب کو جمع کر دیا امام امام سیج نے اس کے بعد کہا بیٹا قاسم دیکھو تیرا تمہارا باہم جا رہا ہے تو ہرے چچا پر ایک کڑا وقت آئے گا ہاں آج تمہارا باہم پیاسا ہے کل کر مولا میں تیرا چاچا پیاسا ہوگا تیرا عبا حسین پیاسا ہوگا عزیزانی کرمی جب میں کہوں یادہ دارو جب تابود لے گیا آج حسن سمسخبہ کا تابود ورامد ہوگا زہرہ کے گھر سے پہلا جنازہ اٹھے گا اللہ وغبر زہرہ کے گھر سے پہلا جنازہ تیری کی روشن ہے اس کا اٹھا ہے حسن سمسخبہ کا ہائے میرا مظلو مولا بس ایک دفعہ بچے کو بلایا اب دیر مسید لکھے لیلی بیٹا دیکھو تیرے چچا پر کڑا وقت آئے گا ارے کوئی نہیں ہوگا آج تیرا بابا اس دنیا سے جا رہا ہے تیرا 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 عبا حسین میرا پاس موجود اس کی پہلے موجود تمہاری ماں موجود لیکن جب تمہارے چچا پر کڑا وقت آئے گا ارے کوئی نہیں ہوگا کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا بس آدھا دارو ایک دفعہ ایک دفعہ ہوگا میں حسن نے تشت مگایا خون کی اُلٹی ہوئی خون کی اُلٹی ہونا تھی ایک دفعہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نگلنے لگے کٹ کٹ کے نگلنے لگے اللہ اکبر میں کہوں کیا مماثلت ہے حسن ابن علی میں اور شہید کربلا میں ابھی رک جاؤ بھی داؤو تو نہ لنا مجھے مسائے پڑھنے دو ہاں یہاں کھلیجے کٹ 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 رہے ہیں کربلا میں ابن حسن کی لاش کے کٹ 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 ہوں گے اللہ اکبر بس ایک دفعہ امام حسین نے کہا بھائی آم اس خون جفاکار نے کیا کیا تجھے زہد بھی دیا امام حسن کا ذر امام حسین کے ساتھوں پر اکتفاہ کے کھوڑی اور کہا اللہ یعبہ قیوم گی یعبہ حسین کی تیرے جیسے پاس آئے کسی ہی کے نہیں ہوسکتے حسین آج میرا سر تیرے دانوبر ہے رہائے کربلا رہے تیرے سر جس کے دانوبر ہوگا بس ادادارو اتفاہ امام نے آنکھے بڑھ کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِلُ اس لوگ کفن ہوا بہنوں میں تیار کیا جنادہ بڑی شان سے چلا پہلا جنادہ میں نے کہا زہرہ کے گھر سے دن کی تات دن کی روشن پہلا جنادہ جناب زہرہ کا مظلومیت کے ساتھ رات کی تانی کی مٹھا مولا علی کا جنادہ مظلومیت کے ساتھ رات کی تانی کی مٹھا ارے زہرہ کے گھر سے حسین سمزخوا کا پہلا جنادہ جنادہ گیا تو صحیح ظالم تھا لیکن جب وہاں پس آیا تو امت نے تینوں سے مالش کی ہوئی تھی نمازش کی ہوئی ارے میرے مولا پہ تعمود لے آؤ ارے حسن و حسین کے جنادے میں یہی مرکہ شبر کے جنادے میں تین تھے اور شکمین کا جنادہ تینوں میں محلق تھا ہائے حسن سمزخوا ہائے